اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیر آفیس سے ہوں گے اگر آپ میری چینل پر نہیں ہیں تو سب سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں آج بہت مزے کی ریسپی ہے تہہ والی بریانی جو ایزی طریقے سے بنائیں گے سب سے پہلے دو پیاس بڑے سائز کی انہیں سلائس میں کٹ کر لیں اور آئل یا گھی جو آپ چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں لہسن ادرک کا پیس جب ہلکا سا پیاس براؤن ہو جائے تو اس میں ڈال لیں اس کو فرائے کریں گے دو تین منٹ کے لیے اور ثابت گرم مسالہ بڑی لائچی سبز لائچی دو تین لونگ کالی مرچیں اور زیرہ اور دارچینی کے چھوٹ چھوٹے پیس یہ لہسن ادرک کا پیس ڈالیں گے ساتھ ہی انہیں ڈال کے ہلکا سا فرائے کر لیں گے چکن کو ایڈ کریں چکن آدھا کلو آدھا کلو چاول ہے تین سے چار ٹاماٹر اور تین چار سبز مرچیں یہ ایڈ کر لیں مسالوں میں ہے بریانی مسالہ دو سے ڈیڑھ چمچ لال پیسیوی مرچ لال کٹیوی مرچ نمک یہ سب اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لال مرچ ہاف ٹیسپون ہاف سے بھی کم اور کٹیوی مرچ ایک چھوٹا چائے کا چمچ اور نمک ڈیڑھ چمچ اور ان کو ڈال کے اچھے سے فرائے کر لیں گے لیمن جوس ایک بڑا چمچ کھانے والا بھر کے پدینے کی چند پتیاں اب ہم اس میں دہی ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے چکن کے جو لک کے بلکل چینج ہو جائے اور مسالہ بھی اچھے سے سارے گل جائیں ٹوماٹر سبز مرچیں ہر چیز اچھے سے گل جائیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو بھون لیں گے دھوڑے دیر کے لیے ڈھکن ساتھ کور بھی کر دیں گے تاکہ یہ گھن چکن اچھے سے گل جائیں اب ہم اس میں بڑے سائز کے آلو کٹ کے دو تین وہ ڈال دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے میڈیم سلو آج پہ تاکہ یہ گل جائیں اور اتنی دیر ہم چاول تیار کر لیتے ہیں ریسپی پوری دیکھا کریں اور ویڈیو کو دیکھ کے اند تک لائک کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں پانی ہم نے ڈال لیا ہے کیونکہ پانی ہم نے کھلا پانی ڈالنا ہے اور نمک اور ثابت گرم مسالہ یہ ڈال دیا ہے اور ایک دو چمچ آئل کے ڈال دیا ہے پانی پکنے لگ گیا تھا ہم نے چاول ایٹ کر دیں چاولوں کو ہم نے جب پہلے سے دھوکے رکھ لیا تھا یہ دیکھیں چاول جب ایک کنی رہ جائے تو ہم اسے نکال لیں گے اور یہ ہمارا کورما بھی ریڈی ہو گیا ہوئے اب ہم اس کی تیر لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں گے یہ لگ نظر آ رہا ہے اور مسالہ اچھے سے بھن گیا ہوئے اور یہ اب ہم تیر لگا لیں ایک تھوڑا سا نیچے آئل لگائیں گے پتیلی میں پھر اوپر چکن ڈال کے اور اوپر چاول ڈال رہے ہیں اور اوپر ایک اور تیر لگائیں گے اور اس کے اوپر بھی سارے رائس ڈال دیں گے اور یہ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے چاول ڈال دیں گے اب ہم اس کے اوپر فوڈ کلر ڈال رہے ہیں اور اس کے اوپر پدینے کی پتیاں یہ ڈال رہے ہیں اس سے بہت اچھی سی خوشبو آتی ہے اور یہاں پہ آپ ادرک کو اجولین کٹ کر کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نہیں ڈال رہی کیونکہ بچے وہ لائکنگ کرتے ہیں سبز مرچیں ڈالیں گے ایک دو درمیان میں سے کٹ کر کے تو وہ ڈال لیں لیمن کے سلائس کر کے ان کو ایسے رکھ لیں رومال گیلہ کر کے تو اس کے ساتھ دم لگا دیں اور تقریباً دس سے بارہ منٹ تک ایسے ہی دم لگا رہے ہیں انہیں دیں بلکل لو آنچ پہ اور بریانی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب ہم آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ بہت ہی مزید کی ریسپی بریانی ریڈی ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ